محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے عزیز دوستو میں پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک بہترین اور اندفیریہ لے کر کے حاضر ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں لیکن پریشانی آج بھی ان کی دور نہیں ہوئی ہے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دمائیوں کا استعمال کیا ماجون وغیرہ استعمال کیا یا بہت زیادہ خمیروں کا استعمال کیا ان کی زیادہ تر پریشانی ٹھیک ہو گئی کچھ حد تک ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن آج بھی کچھ پریشانی ایسی ہوئی ہے جیسے ٹائمنگ بغیرہ کی سمسیہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی یا ان کا جوش کی تناؤ کی سختی کی یہ سمسیہیں تھیں یہ بھی ٹھیک ہو چکی ہیں لیکن کچھ سمسیہیں ایسی ہیں جیسے ایک تو ان کے اندر ڈھیلا پن یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا یا عضو تناسل کے اندر چھوٹا پن یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے موٹائی کی کمی یا جگہ جگہ عضو تناسل جو موٹا اور پتلا ہو چکا ہے وہ سمسیہ ان کے اندر جو آ چکی ہے وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو انہیں اپنے تمام بھائیوں کے لیے میں آج ایک بہترین اور خاص طوفہ بتاؤں گا اگر آپ نے اس کا استعمال کیا اور لگتار آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کا جو تلڑا پن ہے وہ بھی ختم ہوگا یا آپ کے اندر جو پتلا پن آ چکا ہے وہ بھی یہ چھوٹا پن آ چکا ہے وہ بھی اور یہ عضو تناسل جگہ جگہ موٹا جگہ جگہ پتلا ہو چکا ہے کیونکہ ہاتھ کا استعمال آپ نے بہت زیادہ کیا جس عمر کے اندر آپ کا صحیح سائز ہونا چاہیے تھا اور ویرے بلکل گوند کی طرح گاڑا ہوتا آج اس عمر کے اندر آپ کے اندر ویرے کی کمی بھی ہے اور سائز کی بھی آپ کے اندر بہت زیادہ کمی ہے گی تو اس لیے آپ جو ہے میں آپ کو ایک بہترین تحفہ بتا رہا ہوں آپ اس کا استعمال کریں پریشانی آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی نامردگی آپ کی بلکل جرسے ختم ہو جائے گی اس کو لگا لیا تو عضو تناسل آپ کا ہتھیار آسانی کے ساتھ میں گرے گا نہیں کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو چند بڑے والے چیوٹے لینے گی یہ آپ کو اب یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ کو الگ سے پکڑنے پڑیں گے یہ کہیں سے لیں گے پکڑیں گے تب ہی آپ کو ملیں گے آپ تو اس وقت صرف پنساری کے پاس میں چلے جائیں اور جانے کے بعد میں اس سے جو بھی چیز مانگیں گے وہ ساری چیزیں ان کے پاس میں ملیں گی کیونکہ ان کے کام آتی ہیں یہ ساری چیزیں دبائیاں بنتی ہیں یا وہ بہت سارے لوگ ان کے پاس میں دبائیاں بنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اس لیے ان کے پاس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ چند بڑے چیوٹے لے لیں ٹھیک ہے پندرہ بی جتنے بھی ہو سکے اور اسے لانے کے بعد میں پھر آپ کو پانچ درہم روغن بلسان لینا ہے اور اگر سعودی عرب میں اگر کوئی ہے آپ کا رہنے والا یا آپ سعودی عرب سے ہی دیکھ رہیں گے تو آپ کے لیے تو بہترین تحفہ ہے روغن بلسان وہاں سے بہترین ملے گا پاورفل ملے گا وہاں پر اور بلکل پیور بلکل ایک دم ملے گا تو اگر کوئی ہاں رہنے والا ہے تو منگا لیں اور آپ وہیں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے چھوٹی والی شیشی آپ روغن بلسان کی وہ لے لیں اور لینے کے بعد میں چھوٹے جو ہیں چھوٹے والی شیشی لینے کے بعد میں چھوٹے اس کے اندر ڈال کر اسے بند کر دیں اس شیشی کو اور وہاں پر رکھ دیں جہاں پر دھوپ نہ پڑتی ہو اور رکھنا آپ کو آٹھ دن تک ہے آٹھ دن کے بعد میں جب رکھے ہوئے آٹھ دن ہو جائیں تو اس چھان کا شیشی میں محفوظ کر لیں اور مرگے کا جو پر ہوتا ہے اس پر کی مدد سے آپ کو اپنے پاؤں کی یعنی تلو کی مالش کر دیں جو پیر کے نیچے ہوتے تلوے اس کی مالش کر دیں آپ کو ٹھیک ہے پر کی مدد سے مرگے گی اور اگر مرگے کا پر بھی نہ ملے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مرگے کے پر سے زیادہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے اور کرنے کیسے ہے مرگے کا پر تیل میں بھگو کر اس کی مالش کریں اس سے بہترین آپ کا ٹائم یہ بڑھیا ہوگا اور اگر سستی آپ کے اندر ہوگی وہ بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور پورا پورا تناہ پوری پوری سختی آپ کے اندر آئے گی اگر کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ہمارے پاس میں ایک بہترین دبا ہے تین ہزار روپے کی چالیس دن کی دبا اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو پر کام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں